رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو آدمی صرف دس بار زیادہ نہیں صرف کتنی دس بار حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث میں کتنی بار پڑھنے کا تھا سو بار اس میں کتنا ہے دس بار دس بار پڑھے کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر کتنی بار پڑھے دس بار تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا اس کو سواب ملتا ہے کتنے غلام چار کون سے غلام عام غلام نہیں ادھر ادھر کے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسوائیل کی اولاد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد چار غلام چار غلام بنو اسوائیل میں سے آزاد کرنے کا سواب اس آدمی کو ملتا ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو المنکو ولہو الحمدو وهو على کل شیم قدیر پر تھا کتنی بار صرف دسوار صرف دسوار پڑھنے کا یہ سواب ہے کہاں پھر رہے ادھر ادھر بے سند بے حوالہ مولویوں کی منگرند منمانی تھوک کے حساب سے سواب بانٹنے والی روایات یہ بخاری اور مسلم کی روایت صحیح تری چار غلام آزاد کرتا رہے ہر دن کوئی آدمی اگر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کا کتنا شمار ہوگا اللہ حربالعزت کے یہاں وہ کن لوگوں میں شمار ہوگا اور جنت میں جانا اس کے لئے کتنا دشوار ہوگا آسان نسخہ ہے اس سے آسان اور کچھ نہیں ہو سکتا جو لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بہت مشکل ہے نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے مشکل بتا کر ہمارے حوصلے جو لوگ توڑتے ہیں ان کو بتاؤ حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ اگر دس بار کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملکو ولہو الحمدو وہو علا کل شہین قدیر تو چار غلام بنو اسماعیل کے آزاد کرنے کا حق دار قرار پاتا ہے اتنا سواب ملتا ہے جتنا چار غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی آدمی آزاد کرتے ہیں بہت بڑا سواب بہت بڑا سواب آسان ہے آج کل ایک عام رجحان بنا ہوا ہے جب کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی یہ دین کا کام ہو رہا ہے اس میں حصہ لیجئے آرہے ملی صاحب بچے پالنا مشکل ہے ہمارے پاس کام تو غریب آدمی ہم کہاں چندہ اندہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کون دے گا مالدار لوگ ٹھیک ہے مالدار لوگ دیں گے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں غریب آدمی ہیں ملی صاحب ہم کہاں کر سکتے ہیں غریب آدمی ہمارے پاس ہے نہیں غریب آدمی ہو لیکن یہ کام تو کر سکتے ہو نا اس میں تو کوئی پیسہ نہیں جا رہا کوئی وقت نہیں لگ رہا کام حرج نہیں ہو رہا سرویس چھوٹ نہیں رہی کوئی پریشانی نہیں بہت آسانی کے ساتھ ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں چند منٹ کے اندر آپ دس بار یہ کلمات دوہ رہا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملکو ولہو الحمدو وہوالا کل شیم قدیر لیکن ایک بات دھیان رکھئے گا یہ کلمات خالی زبان سے ادا ہو دل میں اس کا کوئی اثر نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا جب آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو یہ مانے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سر اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکے گا اپنی پریشانیوں کے لیے کسی دوسرے کے سامنے فریاد نہیں رکھیں گے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے سے فریاد نہیں کریں گے لا الہ الا اللہ وہی ہے معبود دعا عبادت ہے نظر عبادت ہے تو دعا آپ غیر اللہ سے کریں گے تو شرک کریں گے مدد غیر اللہ سے مانگیں گے تو شرک کریں گے تو جب آپ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ تو یہ دل میں رکھیں کہ اے اللہ ہم تیرے مواحد بندے ہیں تیرے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے وحدہ لا شریک لہو تو اکیلہ ہے یقتہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں لہو الملک و لہو الحمد یہ ساری کائنات تیری ہے اور حمد و سنہ کا مستحق اور سزاوار تیرے علاوہ کوئی نہیں اور ہر چیز پر قدرت جس کو حاصل ہو نفع پر نقصان پر عزت پر ذلت پر مال پر فقیری پر شہنشاہی اور فقیری دینے پر تیرے علاوہ اللہ رب العزت کسی میں یہ طاقت نہیں ہے ہر مراد کو پورا کر دینا اپنے بندے کی ہر حال میں مدد کرنا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے صرف تیرا ہے اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس کا پورا آپ کو سواب بھی ملے گا اور حمد اور حوصلہ بھی آپ کا جوان رہے گا اور دشمنان اسلام آپ کو ہزار ہتھ کنڈوں سے بھی دھرا نہیں سکیں گے کیوں اس لیے کہ ہم ایسے رب کو ماننے والے ہیں لہو الملکو یہ ساری کائنات جس کی مٹھی میں ہے جس کی ملکیت ہے یہاں کے بڑے بڑے بادشاہ یہ سب بھی اس کی مٹھی میں ہیں جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جس وقت چاہے کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ اس دعا کو پڑھئے اور دین اور دنیا کی شرف راضی سے ہم کنار ہوئی ہے ہر دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب پائیے اللہ حرب رضیت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ملتے ہیں اگل اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی